اسلام علیکم دوستوں اہم اندلی ٹی وی سے میں ہوں آپ کا مذبان عامر شہزاد آئیے آج ہم آپ کو باگ کی سیار کرواتے ہیں اور راستے میں جو کام ہو رہے ہیں وہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ ہے لوسن اور یہ ساتھ کماد کا کھیت ہے اور یہ دیکھیں جی جناب لوگ یہاں پر اپنے جنوروں کے لیے چارہ کاٹنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور ساتھ یہ در یہ بھوسے کی در نظر آ رہی ہے اور یہ تین سے چار لوگ ہیں جو اپنے جنوروں کے لیے چارہ کاٹ رہے ہیں یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم باگ میں پہنچ گئے ہیں یہ فیٹر مالٹوں کا باگ ہے اور اس جگہ میں گندم بھی کاشت کی ہوئی ہے اس لائن میں یہ تین اکڑ فیٹر مالٹوں کا باگ ہے اور یہاں پر آج ہم آپ کو باگ کی سیار بھی کروائیں گے اور یہاں پر ہمارا تھوڑا سا کام ہے اور کام کرنے سے پہلے ہم تھوڑے سے ان میں چیک کریں گے کہ ہمیں ان میں سے مالٹیں ملتے ہیں کہ نہیں اگر ملے تو کھائیں گے ضرور یہ ابھی باگ چھوٹا ہے تو اس میں بہت ہی کم پھل لگا ہوا ہے اس کو دو سال ہو گئے ہیں اور اس کو مزید دو سال اور لگیں گے فل تیار ہونے میں یہ دیکھیں جی جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مجھے ایک درخت سے دو تین مالٹیں مل گئے ہیں اور باری باری ہم سب درختوں کو چیک کریں گے اور جہاں سے جس سے بھی ہمیں ملیں گے اور ہم توڑ کر اس کو کھائیں گے اور اس کے بعد ہمیں تھوڑا سا کام ہے پھر وہ بھی کرنا ہے یہ جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں باگ میں میں تلاش کر رہا ہوں کہ مالٹیں مل جائیں کہ جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ کچھ درختوں سے مجھے مل رہے ہیں اور کچھ کے ساتھ بلکل بھی پھل نہیں لگا ہوا ہے جن کے ساتھ لگا ہوا ہے وہ بھی ایسے ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس میں کوئی پھل بھی لگا ہوا ہے ان کے پتے بہت زیادہ گھنے ہیں جن کی وجہ سے ان کا جو پھل لگا ہوا ہے تھوڑا بہت وہ بھی اندر کی طرف ہے باہر سے دیکھنے سے باہر سے دیکھنے سے کچھ بھی نہیں پتا چلتا کہ اس میں مالٹے لگے ہوئے بھی ہیں یا نہیں ہے دیکھیں جی جناب مجھے چار پانچ مالٹے ملے ہیں ابھی ہم کھانے لگے ہیں اور یہ کھانے کے بعد ہم نے تھوڑا سا بھوسا بھی بورے میں بھرنا ہے اور اس کے بعد پھر ہم گھر کو جائیں گے یہ جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم لوگ مالٹے کھار ہیں اس کے بعد یہ دیکھیں جی جناب میں بورے میں بھوسا بھرنے لگا ہوں اور اس کو بھرنے کے بعد ہم گھر جائیں گے اور دوستوں جن لوگوں کو میری اس ویڈیو کا ویو اچھا لگا ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کریں اور جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل سبسکرائب نہیں کی ان دوستوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ اسلام علیکم پاکستان زندہ باد